بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بنا پر آپ کو ریفر کر دیا جاتا ہے لہذا ریفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بھی میدوار میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہے یعنی اگر کوئی میدوار اور ویٹ ہے تو اس کو ایک ماہ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا وزن کم کریں اور دوبارہ آ کر ہمیں ریپورٹ کریں تو ہم آپ کو آپ کا آئی ایس بی فارم لٹر دے دیں گے لہذا اس سارے پروسس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ریفر کر دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کا دوبارہ ایک ماہ ضائع ہو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لئے آج ہم یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں تمام باتیں بہت اہم ہیں لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو سکپ نہ کیجے گا کیونکہ ہر بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے لہذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا لازمی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکیسٹ یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر محصول ہو سکے تو جی ہیں دوستو جس دن آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اس دن آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے سات بجے صبح سات بجے مطلقہ اے ایس آر سی میں ریپورٹ کرنا ہے جس دن آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا آپ نے صبح سات بجے اپنے مطلقہ اے ایس آر سی میں ریپورٹ کرنا ہے دو گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد ایک نائک صاحب آئیں گے تقریبا نو بجے وہ آپ کو میڈیکل حال میں لے جائیں گے میڈیکل حال میں انٹر ہوتے ہی آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے اپنی اپنی شرٹس اور بنیان اتار دیں ایک بات کی کوشش کریں کہ جس دن آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہو اور جو نیچے سے آپ ٹروزر پہنے یعنی شرٹ کے نیچے سے جو آپ ٹروزر پہنے تو وہ کچھ سی لوز کوالٹی کا ہو یعنی وہ گھٹنا تک ایزیلی فولڈ ہو جائے کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹروزر ہوگا جو کہ ایک نکر کی شکل اختیار کر لے گا کیونکہ اس کو آپ نے گھٹنا تک فولڈ کرنا ہے لہذا اگر ٹروزر لوز ہوگا تو پھر آپ کو آسانی ہوگی میڈیکل حال میں جیسے ہی آپ اپنے کپڑے اتار دیں گے تو آپ کو لائن میں بٹھا دیا جائے گا ایک فارم دیا جائے گا کوشی کریں گے اپنے ساتھ میڈیکل والے دن ایک بالپوائنٹ لازمی لے کر جائیں کیونکہ اس میں آپ نے فارم فیل کرنا ہے فارم پر بیسیک آپ نے چیزیں فیل کرنی ہوتی ہیں اپنا نام لکھنا ہے اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے اپنی ایک دو کوالیفکیشن لکھنی ہے باقی وہ سارا وہاں پہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے تو جی ہیں دوستو سب سے پہلا آپ کا ویڈ چیک کیا جائے گا پھر آپ کی چسٹ مہیر کی جاتی ہے پھر آپ کی ہائٹ مہیر کی جاتی ہے اسی طرح سے فلیٹ فیٹ نی نوکنگ آئی سائٹ اور آمز انگل چیک کیا جاتے ہیں آپ کا ویڈ ہائٹ اور چسٹ نائک ساب مہیر کریں گے اور آپ کے فارم پر لکھ دیں گے اور جو آپ کی آئی سائٹ ہوگی نی نوکنگ ہوگی فلیٹ فیٹ ہوگا اور آمز انگل جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب چیک کریں گے جو کہ دو گھنٹے کے بعد آئیں گے یعنی گیرہ بارہ بچے ہو آئیں گے ویٹ اب سب لڑکوں کو یہ ان کے سوال لازمی ذہن میں آتا ہے کہ ویٹ کتنا ہونا چاہیے ویٹ آپ کا مہی بھائی میرے ان کے بی ایم ای کے مطابق ہونا چاہیے بی ایم ای کیا ہے بوڈی میس انڈیکس ابھی سب کو پتا ہوگا کہ اس کا ویٹ کتنا ہے اور آپ کو اپنی ہائٹ بھی معلوم ہوگی ویٹ اب آپ کا ستر کلو ہے اور اگر آپ کی ہائٹ فائی پائنٹ ایٹ ہے تو آپ نارمل ویٹ کی کیٹگری میں آتی ہو لیکن اگر کوئی چیک کرنا چاہے کہ میرا ویٹ اتنا ہے اور میری ہائٹ اتنی ہے تو میں اپنا بی ایم ای کیسے چیک کروں تو اس کا سمبل طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں اور وہاں پہ بی ایم آئی کیلکولیٹر بی ایم آئی کیلکولیٹر لکھیں وہاں پہ بی ایم آئی کیلکولیٹر اوپن ہوگا ادھر آپ نے اپنی سمبل ہائٹ پٹ کرنی ہے اور اپنا ویٹ پٹ کرنا ہے اور وہ نیچے آپ کو آپ کا بی ایم آئی کیلکولیٹر کر کے بتا دے گا اگر آپ کا بی ایم آئی 20 سے نیچے ہوگا تو آپ انٹر ویٹ ہے اگر 20 سے 25 کے درمیان ویلیو آئے تو آپ نارمل ویٹ ہیں اگر پچیس سے تیس کے درمیان آپ کی ویلیو آتی ہے تو آپ آور ویٹ ہے لیکن اگر تیس سے سے اباب ویلیو آتی ہے تو پھر آپ اوبیسٹی کا شکار ہیں لہذا اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ اس کو ڈیڈیوز کرنا چاہتے ہیں صرف ایک ماہ کے اندر تو ابھی آپ کو بہت ہی امپورنٹ ٹپس بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے بس فولو کرنا ہے آپ کا انشاءاللہ ویٹ چار سے پانچ کلو ویٹ کم کرنے کے لئے آپ کو کرنا کیا پڑے گا کہ آپ نے رننگ کرنی ہے رننگ صبح ٹائم بھی آپ نے تین کلو میٹر کوشش کرنے تین کلو میٹر کریں اور شام کو بھی تین کلو میٹر کریں یعنی ڈیلی آپ نے سکس سے سیمن کلو میٹر کی رننگ کرنی ہے چینب کرنے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے یعنی کہ آپ نے دودھ پینا ہے دودھ کا ایک لازمی پیئے اس سے انشاءاللہ آپ کی ڈائیٹ بھی ہلدھی ہو جائے گی اور آپ کا جو کہلنے کے ویٹ ہے وہ کم ہوگا لہذا آپ نے ویٹ کم کرنے کے لئے رننگ کرنی ہے چینب کرنے ہیں اور کوشش کرنے آپ کی بوڈی ہے اس کو جتنا زیادہ سٹریچ جو سٹریچ والی ان کے ایکسسائزز ہوتی ہیں وہ کر سکیں اتنی زیادہ وہ آپ کے لئے بیٹر ہیں لہذا آپ نے وہ ایکسسائزز بھی ساتھ کرنی ہے چیسٹ چیسٹ آپ کی میئر کی جاتی ہے آپ کی چیسٹ نارمل ہونے چاہیے ان کے 33 یہ منیمم ویلیو ہے 33 سنٹی میٹر جب آپ ریلیکس پوزیشن میں ہوتے ہو اور تھرٹی سکس جو ہیں وہ جب آپ کو کہتے ہیں سانس بند کر کے اپنی ہائی چیسٹ مگیر کروائیں اگر کسی کی چیسٹ اس ویلیو سے کم ہے اور وہ اپنی چیسٹ انکریز کرنا چاہتا ہے تو اس کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کوشش کریں اپنی چیسٹ کے اوپر جو ہمارے گھروں میں عام سرسوں کا تیل ہوتا ہے وہ لگا کر پوش اپ کیا جائیں کیا کریں یعنی ڈنڈ ماریں ڈنڈ مارنے سے آپ کی جو چیسٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا اور ایک ماہ کے اندر آپ انشاءاللہ کوئی دو سے تین سے چار پانچ تک یعنی ان چیز اپنی چیسٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں ریگلرلی آپ نے پوش اپ کرنے ہیں ڈیفرنش سٹ لگا لیں پندرہ کا سیٹ پھر دس کا سیٹ پانچ کا سیٹ سات کا سیٹ اس طرح سیٹ بنالیں ایک دم سے زور نہ لگیں اس سے آپ تھک جائیں گے اور آپ جلدی اسے یعنی کے اکتہر فیل کریں گے لہٰذا سیٹ وائز اس کو کریں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی ہائٹ ہائٹ آپ کو پتا ہے کہ 5.4 کم بلسری ہے اگر کسی کیسے کم ہے تو اس کو میں یہ مشروع دینا چاہتا ہوں کہ آپ یعنی کہ کریں رننگ کیا کریں رننگ کرنے کے ساتھ وہی چنب کریں اس سے آپ کے جو یعنی کہ بوڈی ہے وہ سٹرچ پوزیشن میں جاتی ہے اور آپ کے جو پتھیں ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں اور وہ پھلتے پھولتے ہیں یعنی کہ گروہ کرتے ہیں اس سے آپ کی ہائٹ انکریز ہوگی اور ملک دودھ ڈیلی لازمی دودھ کیونکہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ دودھ ایک مکمل گزہ ہے لہذا دودھ لازمی بھی ہے اس سے آپ کی ہائٹ انکریز ہو جائے گی انشاءاللہ آمزینگل آمزینگل کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا کیونکہ وہ ڈوکٹر صاحب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بس آپ کے آمز میں کوئی فرسچن نہ ہو آپ کا بازو ٹوٹا نہ ہو اگر یہ اس طرح کا کوئی آپ کو ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو آمزینگل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ آپ کا کلیر ہوگا نینوکنگ 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 اگر سے لڑکے پوچھتے ہیں کہ سریعے یہ نینوکنگ ان کے کیسے ختم کی جائے اس کو کیسے چیک کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کرنا کہ آپ نے اپنا ان کے جوتے اتارنے ہیں اور ننگے پاؤں کھڑے ہونا ہے ننگے پاؤں کھڑے ہوگے اپنے جو آپ کی ٹوزر ہے اس کو فولڈ کرنے گھٹنوں تک اور بعد میں آپ نے اپنی ایڈیاں ملانی ہے ایڈیاں ملانے کے بعد اگر آپ کی ان کے ٹانگوں کے درمیان کوئی گیپ آ جاتا ہے یعنی ان کے گھٹنوں کے درمیان کوئی گیپ آتا ہے تو پھر آپ کو نینوکنگ کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ کے گھٹنے ایڈیاں ملانے کے بعد آپ اس میں کولائیڈ کرتے ہیں جڑتے ہیں آپ اس میں ملتے ہیں آپ اس میں ساتھ لگتے ہیں ایڈیاں ملانے کے بعد تو پھر آپ کو نینوکنگ کا مسئلہ ہے اگر آپ کو نینوکنگ کا مسئلہ ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا حل ہے نینوکی کو کم کرنے کے لیے ساتھ سے پہلے تو جیسے ہم سنتے ہیں کہ یہ گھڑ سواری ہے لیکن بہت سارے لڑکوں کے پاس گھوڑے کی فیسیلیٹی موجود نہیں ہوتی لہذا آپ ایسا کریں کہ جو عام ڈرم ہوتے ہیں اس ڈرم کے اوپر آپ بیٹھیں ڈیلی کا ایک گھنٹہ ڈیرڈ گھنٹہ اس ڈرم کے اوپر بیٹھیں کوئی بھی ڈرم گوالیں کسی دکان سے کرائے پہ لے لیں وہ ڈرم کے اوپر آپ بیٹھ کے اپنے سٹڈی کیا کریں اور ایک گھنٹہ ڈیلی اس کے اوپر بیٹھیں اس سے آپ کی نینوکی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ جب رات کو سوتے ہیں تو کشن جو ہے وہ اپنے گھٹروں کے درمیان لے کر سویا کریں اس سے بھی آپ کی نینوکی بلکل ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ایکسسائزیز ہیں جو کہ آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب سے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی نینوکی ختم ہو جائے گی فلیٹ 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 اگر آپ کے پاؤں میں کرو نہیں ہے تو پھر آپ کو فلیٹ فلیٹ کا مسئلہ ہے اگر آپ کے پاؤں بالکل سٹریٹ ہے تو پھر آپ کو فلیٹ فلیٹ ہے اگر آپ کے پاؤں کے اندر کرو تلی پاؤں کی تلی کے اندر یعنی کرو ہے تو پھر آپ کو فلیٹ فلیٹ نہیں ہے یہ بہت کم چانس ہوتا ہے کیونکہ اکثر لڑکوں میں یہ فلیٹ فیٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ پاؤں کے اندر کرو پایا جاتا ہوتا ہے اگر کسی کا پاؤں بلکل فلیٹ ہے سیدھا ہے کرو موجود نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کے جوتے پہنے ہیں جو کہ آپ کو تنگ ہو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کلوز شوز کلوز شوز یعنی کہ وہ جوتے جو آپ کو بلکل تنگ ہیں بڑی مشکل سے آتے ہیں وہ آپ پہنے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کے پاؤں کے اندر کرو پیدا ہو جائے گا لہذا اس طرح سے آپ اپنا جو فلیٹ فیٹ کا مسئلہ ہے وہ حال کر سکتے ہیں آئی سائٹ آئی سائٹ کا ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے اکثر لڑکوں کی آئی سائٹ وہ جو اے بے سی بڑی والی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جب چھوٹی والی کی باری آتی ہے تب ان کو مسئلہ پیش آتا ہے لہذا آئی سائٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے لازمی کنڈکٹ کرنا ہے اگر کسی کو معمولی سا یا ان کے پرابلم ہے تو اس کو بیس سجیشن یہ ہے کہ سجیشن یہ ہے کہ اگر کسی کے آئی سائٹ کا مسئلہ ہے تو جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو ہو میڈیکل کا آپ کوشش کرنے کے اس سے ایک ہفتہ پہلے آپ موبائل کا استعمال بہت زیادہ کم کر دیں بلکہ موبائل استعمال ہی نہ کریں اس کے علاوہ آپ کوشش کرنے کے ٹی وی دیکھنا بلکل ہی ان کے چھوڑ دیں کیونکہ اس سے بھی جو ڈیڈیشن خارج ہوتی ہیں وہ ہماری آئی سائٹ کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ جو تیز روشنی والی چیزیں ہیں ان کی طرف نہ دیکھا جائے تقریباً ایک وی کے لیے اور اس کے ساتھ اگر ان کے ایک اور کام کرنے وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ کوشش کریں گے ڈیلی بیسی بے مورننگ واک کریں اس سے آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ یعنی کہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے اور آپ کو جو آئی سائٹ کا پرابلم ہے وہ بھی بلکل سولف ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلیز کو اپنے گروس میں وارس اپ گروس میں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک پہ شیئر کیجئے گا کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اور وہ بھی میڈیکل ٹیسٹ کے بارے میں جان سکیں گے